جیل میں کسی کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تو کم از کم جو مراد میاں نوازریف کو جیل میں ملی ہوئی تھی وہی عمران خان کو دملنی چاہیے پچھتر سالوں سے وہی گول چکر پر گھوم رہے ہیں گھونتے جائیں گے مزید سب سے بڑا جو آپٹے کہنا نو مہی کا وہ خدیجہ شاہ ہے اگر خدیجہ شاہ کی معافی نہیں ہے نا پھر کسی اور کی معافی نہیں ہے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لپان یوٹیوب چینل میں ہوں مہمشتہ باس ہوں ناظرین پچھلے دنوں بشرا بی بی خان صاحب سے جیل میں مل کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو بیان دیا وہ یہی تھا کہ خان صاحب کو جیل میں بڑے مشکل حالات میں رکھا گیا ہے بہت چھوٹی سی ایک جگہ ہے اور پلس اوپن واش روم ہے ان کو جو ہے وہ نماز کے لیے بھی پروپر کوئی جگہ نہیں مل رہی اور بھی بہت ساری چیزیں جن کا انہوں نے اس ذکر کیا مباشر صاحب آپ کی کیا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کو جیل میں کس طرح سے رکھا گیا ہے اور جو باتیں میں مشکل بی بھی بتا رہی ہیں آپ کے خیال میں یہی سب کچھ ہوتا ہے جیل میں اور کیا خان صاحب یہ ریزرو کٹے ہیں ان کے ساتھ یہ سب ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وہ ٹونے والی کے متعلق تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا وہ جو ٹونے کرنے والی ہے نا اپنا پاپے اس کے متعلق تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا وہ چور نہ لے چتر دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جیل میں کسی کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے یعنی بنیا میں جیلز ہوتی ہیں ہم نے دیکھی بھی ہیں اب ٹھیک ہے ہماری وہ لہوش جیلز تو نہیں ہو سکتی ہیں لیکن ان ہیومن بھی نہیں ہونی چاہیے اور سب سٹینڈرڈ بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امران کان کو سزا ہونی چاہیے ان کے کارناموں کی وجہ سے لیکن سلوک ان کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو دوسرے وزرائے آزم کے ساتھ ان سے پہلے جیل میں ہوتا تھا جیسے نوازری پہ ان کو شکرتی بھی ملے ہوئے تھے کام کرنے والے بھی ملے ہوئے تھے گھر سے کھانے آتے تھے ان کے ان کے گھر سے ملاقاتیں کرنے والوں پہ کوئی پابندیاں نہیں تھی ان کے اپنے ڈاکٹرز آتے تھے تو ڈاکٹر اور وکیل جو ہوتا ہے یہ بڑی پرسنل چیز ہوتی ہے انسان کی تو اگر ہم جاتے ہیں کہ جناب ڈاکٹر فیصل سلطان آئے تو ضرور ہے کیونکہ وہ پہلے بھی تو آتے تھا وہ ڈاکٹر جو آ کے بعد میں ٹوٹر پہ بیٹھ جاتا تھا تو میاں صاحب کا کہ اب میاں صاحب کی پلس ڈاؤن ہو گئی تو میاں صاحب کا پلیٹلیٹ ڈاؤن ہو گیا میں تو پہلی بار پلیٹلیٹ کا نام سنا تھا زندگی میں جب ہی ٹوٹر پڑھ پڑھ کے پھر دو دفعہ میاں صاحب باہر گئے ہیں جیل سے ڈیلیں کر کر کے بلکہ ایک دفعہ تو وہ واپس آ رہے تھے تو خود سے اور ان کے جدہ یارے کو واپس بھیگ دیا گیا سعودی اریبیا اور وہاں پہ بکا گیا کہ آپ نے تو اس کو باہر رکھنا تھا تو باہر رکھیں تو کم از کم جو مرات میاں نوازری کو جیل میں ملی ہوئی تھی وہی عمران خان کو تو ملنی چاہیے اس کو باہر بیجے نہ بیجے یا اس کو سزا ضرور ہو چاہے وہ دس سال ہے چاہے ایک سال ہے چاہے پند اگر وہ واقعی اس نے غلط کیا ہے جو کہ کیا ہے میں تو کنونس چونکہ کیا ہے لیکن قانون کی روح میں قانون کی روح سے اگر اس نے غلط کیا اور اس میں ثابت ہو رہا ہے تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن جیل میں سب کچھ وہ تو ہونا چاہیے جو مرات میاں نوازری کو ملتی رہی ہیں اور بار بار وہی عمران خان کو بھی ملے مریم کو تو یہاں تک ہوا کہ سزا اپنی گناہ کی کاٹ رہی ہے باپ کی تمارداری کے لیے باہر آ گئی اور اس کے بعد باپ باہر چلا گیا لنڈن اور بیٹی واپس جیل نہیں گئی نہ کسی جائج نے وہ کینسل کی یہ کیا تو یہ بھی دیکھ چکے ہیں اس مولک میں تو یہ بھی دونمبری ہے یہ کونسا کوئی قانون کی پاسداری ہو سر مہنگائی کا جن آپ کو پتا ہے بے کابو ہے اور ظاہر ہے نگرا حکومت کو تو یہ تحفہ ملا ہے پیلیم حکومت کی طرف سے آپ کو کیا لگتا ہے نگرا حکومت یہ تحفہ اپنے ساتھ لے کر جائے گی یا یہی رہے گا لگ رہا ہے آپ کو یہ کابو پاسداری آج اس وقت تو پی آئی اے کے تمام جو ہے نا سٹاف فرتال پہ ہے پی آئی اے مجھے نہیں پتا فلائی کر رہی ہے فلائیٹس ان کی کینسل روڑی ہوئی ہیں تو میں نے کراچی آنا درد پہ چلے کہ پی آئی اے کی فلائیٹس نہیں آپریٹ کر رہی ہیں ہم تو یہ اتجاج ہے جناب سیل کرنے کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر امپلوئیس کو اتنا اتجاج کرنا ہے کہ یہ سیل نہ کریں تو پھر امپلوئیس کو چاہیے کہ وہ خود کرید لیں پی آئی اے کو کیونکہ جتنا انہوں نے اس کو نقصان پچھایا اور بار بار پچھا رہی ہیں تو ان کو ڈکٹیٹ تو کرنا نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ اگر اتنی ان کو دل میں دارد ہے تو پیسے جمع کریں خرید لیں پی آئی اے سال تک بھی انہوں نے خود پچھایا خود ہی ٹھیک کر لیں لیکن یہ نگران حکومت ایک وائیڈ منڈیٹ کے ساتھ آئی ہے اور یہ آپ کی کافی اساسیں سیل ہوں گے ابھی کافی کچھ گروی رکھا جائے گا اور پھر دیکھتے ہیں آگے کیسا چلتا ہے تو سیل آج جو نگران کابینہ سے نگران وزیراعظم نے پہلا کتاب کیا پہلی بار جو انہوں نے کی انہوں نے کی کہ جی نو مائی کے ذمہ داران کو کٹہرے ملایا جائے گا سیل اب کیا لگ رہا ہے اس بات سے کہ خان صاحب کے کچھ سختی مزید ہوگی وہ تو سختیوں کا طبق شروع ہو گیا وہ تو نو مائی جب انہوں نے کہا تو صرف عمران خان نہیں کہا اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ بھاگے میں ہیں جو لوگ اپسکونڈرز ہیں وہ ان کو بھی ان کے بھی گھرہ تنگ ہوتا جائے گا اور وہ بھی اب پکڑے جائیں گے اور ایک ایک کر گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ کلیر ہو جائے گا کہ مافی کسی کو بھی نہیں ہے دیکھیں یہ مجھے پہلے دن سے پتا تھا کہ مافی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سب سے بڑا جو آپتے کہنا نو مائی کا وہ خدیجہ شاہ ہے اگر خدیجہ شاہ کی مافی نہیں ہے نا پھر کسی اور کی مافی نہیں ہے یہ میں حکمدار ہوں وہ مارت ہو یا عورت ہو اگر خدیجہ شاہ رہے ہیں اگر خدیجہ شاہ رہے ہیں تو جس طرح سے ہمارے حملے ہوئے ہیں جس طرح سے ہمارے حملے ہوئے ہیں جس طرح شہدار کی منومنٹس کے پر جو حملے ہوئے ہیں میں تو ایکچلی دو دن بار دی پریس رہا تھا اور میں نے نو مائی کو میں نے کھانا نہیں کھایا تھا اور دس مائی کو سوری جب مجھے اگلے دن پتا چلا تھا کہ یہ کرنل شیر محمد کے مجسمے کو انہوں نے ناپاک جسارت کی ہے تو میں تو نو مائی والوں کو خود کنڈیم کرنے والوں میں سے ہوں آگے آگے تو صدق خان صاحب کی تو جیل میں کافی بری حالاتیں سنا ہے کہ انہوں نے بھو خرطال کر دی ہے اور وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک مجھے باہر نہیں نکالا جائے گا میں بھو خرطال پر ہوں گا لیکن کارکنان ان کی یہی کہہ رہے ہیں کہ نئی خان سب ڈیٹے ہوئے ہیں آپ کو کیا لگے ڈیٹے ہوئے ہیں عمران خان بھو خرطال نہیں کر سکتا وہ سب کھل کر سکتا ہے بھو خرطال نہیں کر سکتا اس کو تو اگر جب تک ہاتھ نہیں دھکتا تب تک تو وہ کھاتا رہتا ہے وہ تو کھانا بھی اس طرح سے کھاتا ہے اور اگر آپ اس کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لینا تو آپ کو ایک دفعہ تو گاش پڑ جائیں گے لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی اپیٹائٹ ہے کیونکہ ایکسائز بھی کرتا ہے تو میرے خال یہ باتیں فراڈ ہیں کہ اس نے جیل میں بھو خرطال کر دی یہ کر دی کیونکہ یہ دینے والا کون ہے کیا وہ جیل میں پڑ گیا کیا اس نے دیکھا کیا عمران کان سے بات ہوئی نہیں تو یہ سوشل میڈیا کا جھوٹ جو ہے نا یہ سر چڑھ کر بول رہا داریکن صاحب سر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں مریم نواز کی زمانت رانہ صاحب کی جو زمانت منسوخی کی جو درخواستیں ہیں اور والیم ٹین کھولنے کی بات بھی کی جاری ہے اب آپ کو سر کیا لگ رہا ہے اس بات سے جو بندیال صاحب ہیں ان کی جو اننگز ہیں وہ اب ان کے لئے کھلنے والی اس پرٹیکلر معاملے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندیال صاحب غلط نہیں ہے ملیٹمی پوریٹس ہوئے کیونکہ والیم ٹین کھولنا اور بلکہ اس وقت اس کو نہ کھولنا جب وہ آیا تھا وہ قانون کے انصاف کے اور عوام پینوں کے ساتھ زیادتی تھی سب کو پتا ہونے جی کیا ہے جبکہ نو والیم کھل گئے تو ٹین وولیم کیوں نہیں کھلا تھا کہا یہ گیا جی ٹین وولیم میں کارسپونڈنس ہے تمام دنیا کے ان اداروں سے اور ممالک سے کہ جہاں پہ ہمارے احساسیں گئے ہوئے چھپے ہوئے یا جو بھی ہے ان لوگ کی انویسمنٹس ہوگا ان کے لئے امبیرسنگ ہوگا تو بھئی ان کے لئے کیوں امبیرسنگ ہوگا چور ادھر ہیں چوری ادھر سے ہوئی ہے تو ان کے لئے کیا امبیرسمنٹ ہے کہ اگر میں یہاں پہ ایک لاکھ ڈالر چوری کرتا ہوں اور میں لندن میں رکھ لیتا ہوں تو لندن والوں کو اس میں کیا امبیرسمنٹ ہے مجھے یا میرے گھر والوں کو ہونی چاہیے اگر میں نے چوری کی یہ تھا والیوم ٹین کھلنا چاہیے اور میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں یہ زمانہ چل رہی ہے زمانہ چل رہی ہے کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے ایدھر وے یا وہ سزاوار ہیں یا وہ سزاوار نہیں ہیں اگر وہ نہیں ہیں تو وہ بائزت بری ہونی چاہیے لیکن اگر سزا ہونی چاہیے تو بھائی ٹھیک ہے نا پھر سب کو سزا ہونی چاہیے پھر اس ملک میں ایک دفعہ سارے بغتلے قانون کی پھر تپیش جو ہے سب کے آگے آنی چاہیے وہ چیز سر ایک طرف پیپلز پارٹی جو ہے وہ جلدی الیکشنز کروانے کے لیے سپریم کو جانے کا انڈیا دینی ہے دوسری طرف پاکسان بار کانسل نے بھی ملک پر میں نوے روز میں الیکشنز کروانے کا کائے ورنہ وہ بھی ملگی تحریک کا انڈیا دی چکے ہیں آپ کو کیا لگ رہے ہیں ماضی کی طرح اس دفعہ وکلا کی جو تحریک ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے مجھے یہ نہیں پتا کیونکہ وکلا بہت ڈیوائیڈڈ ہے بار اسوسکیشنز کچھ سے ڈیوائیڈ ہے اب پاکسان بار کے ساتھ جو ہے وہ لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ ایک لیجٹمیٹ باڈی اور پاکسان کی سب سے بڑی میرا خیال ہے بار کانسل ایک لیجٹمیٹ باڈی ہے تو یہ ایک پریشر تو آ جائے گا فرق یہ ہے کہ جب ڈی لیمیٹیشن اور سینسز کی بات آ جاتی ہے تو پھر نوے دن میں تو الیکشن نہیں ہو سکتے اور وہ تو الیکشن کمیشن نے بھی بتا دیا لیکن اب اب اگر تو یہ اپنی دھمکی کو عملی جامعہ پیناتے ہیں تو ملک میں دوبارہ آدم استقام ہوگا دوبارہ ٹرم آئل ہوگا دوبارہ ایک نامک کرنچ ہوگا سب کو چکا اور ہم پیچھتر سالوں سے وہی گول چکر پر گھوم رہے ہیں گھومتے جائیں گے مزید چکر آگے گھوم گھوم کے سر پیپلز پارٹی نے الیکشن نوے روز میں نہ ہونے کی ضرورت میں کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائے گی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ جو بات کی جاری تھی کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک پکت آئے گا وہ نگرہ حکومت سے الیکشن مانگ رہی ہوگی یہ بات درست ہے پی ڈی ایم تو نہیں پیپلز پارٹی کیونکہ نون لیگ تو نہیں مانگے گی اور جی ایو آئی ایف بھی جلدی الیکشن نہیں مانگے گی پی ڈی ایم تو نہیں لیکن پیپلز پارٹی یقیدن مانگے گی کیونکہ پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ اس وقت ان کے لیے حالات بہتر ہیں اگر وہ الیکشنز میں جاتے ہیں انہوں نے آپ دیکھیں کراچی میں بھی کافی کام کیا بھی انہوں نے سپوزلی سندھ کے اندر بھی بڑا کام کیا اور وہ بڑے کانفرنٹ اپنے ریزلٹس کے لیے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان طریق انصاف کیا نون لیگ کی حالت ہے اس وجہ سے اگر ان کو پنجاب میں کبھی بھی کوئی اپرچونٹی ہے تو now is the time that they have an opportunity اب وہ ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے that only time will tell میری پرسوں پیپلز پارٹی کے دو تین بہت سینئر رہنماؤں سے ملاقات ہوئی تھی اسلام پاتھ میں جو آصف علی سرداری کے ایک دائیں ہوتے اور ایک بھائیں ہوتے ہیں ان دونوں کو زیادہ امید نہیں تھی مجھے لگ رہا تھا کہ ان سے زیادہ مجھے امید ہے پیپلز پارٹی کے بہتر ریزلٹ کی لیکن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بہرحال اس کی ایک strength یہ ہے کہ وہ genuinely عوامی پارٹی ہے اور عوام کی پارٹی ہے اور وہ جائے گی عوام کی حقوق کے لیے اپنے حقوق کے لیے سپریم کورٹ ہے مجھے اس میں کوئی شک و شبانی لگ رہا ہے سر مریم نواز صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان تیاری کر لیں چلتی میاں صاحب جو ہیں وہ نوجوانوں کے ترمیان ہوگی سر نوجوان تو امید چھوڑ سکے ہیں میاں صاحب کے آنے کی آپ کو کیا لگ رہا ہے جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ سپٹمبر میٹ تک وہ آ سکتے ہیں آپ ابھی بھی اپنی بات پکائیں میرے خیال ہو ان کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان اس ملک کو بہت تعداد میں چھوڑے تو وہیں جا کے ملنے ان کو لندن میاں صاحب ان کے بیچ میں ہوں گے کیونکہ نہ میاں صاحب نے آنا ہے نہ نو من تیل ہوگا نہ رات اور پاکستان سے ایکزوٹرز بارہل بہت ہو رہا ہے کل میں نے اس سے وی لاک کیا تا مجھے نہیں پتا مہا فش آپ نے دیکھا ہے وہ کہ نہیں دیکھا پاکستان سے کتنے لاکھ لوگ جا رہے ہیں تو کل رات کو مجھے دو فگرز ملے ہیں جو بڑے الامنگ ہیں ایک ڈیلی بیسس پہ پچاس سے ساٹھ ہزار پاسپورٹس پرنٹ ہونے پڑھ رہے ہیں ایون سیڈیز اور سنڈیز کو یہ تعداد پرنٹ ہوتی ہے اور ابھی تک ایک معتاد اندازے کے مطابق اس سال یعنی دوزار تئیس میں تئیس لاکھ کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ باہر جا چکے ہیں اور یہ بڑا فاسٹ ایگزوڈس ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ مریم نواز نہیں ہوگا کہ نوجوان جو آن قریب چلے جائیں گے تو میاں صاحب ان کے جھرمڑ میں ہوں گے وہیں پہ باہر آئیٹ باہر بیٹھے ہوگا آپ کی اس بات میں پہنا مجھے کوئی شک نہیں ہے کیونکہ میرے سے اتنے لوگ کانٹاک کر کے ساری چیزیں میں سے پوچھ رہتے ہیں لوگ جتنے بھی اب اس ملک میں رہ گئے ہیں پاکستان میں وہ نہیں رہنا چاہتے ہیں نہیں رہنے کی بات نہیں ہے بات یہ کہ ان کو خوپ نہیں نظر آری کہ کس کے لیے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے نا کہ چلے ہم مشکل وقت سے گزر جائیں گے ہمیں یہ پتاؤ کہ چلو دو سال تین سال ہم بغیر پیٹرز کے سو جائیں گے کرے پلنگ پر سو جائیں گے لیکن تین سال کے بعد چلو ہمیں کمر سیدھی کرنے کے لیے اچھا بستر مل جائیں وہ نہیں ہے وہ نہیں ہو رہا ہمیں ہر روز ایک نئی سے نئی کہانی پر ڈال دیتے ہیں اور یہ سارے کے سارے شامل ہیں اس میں ملے میں ہیں کسی کو آدمی کیا کیا سر شاہد خاقہ نباسی صاحب نے ایک نیا انکشاف کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں نئی یونیورسٹی کے بلوں میں پندرہ سے پچیس کروڑ روپے تک کمائے گئے کچھ کو یونیورسٹیز میں حصہ دیا گیا کچھ کو نقد دیا گیا سر یہ کیا چلتا رہے ہیں ہمارے بانوں میں دیکھیں یہ یونیورسٹیز میڈیکل کالجز کالجز لاؤ کالجز ان کے اوپر صرف کمائی ہے کیونکہ یہ بھی آگے صرف کمائیاں کرتی ہیں تو بے شرمی سے کمائیاں سارے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں اپنا اب پاکستان میں رشوت کا ایک ڈیفرنٹ میار ہو گیا ہے اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ مباشر صاحب میں نے ایک کالج لگانا یونیورسٹی لگانا مجھے اس کا چارٹر دلوا دے تو میں آپ کو کہوں گا میری رشوت آپ پہلے دے دیں آپ کہیں گے وہ لگتا ہے تو میں آپ کو دے دوں کی تو میں کہوں گا نہیں میرے تو پیسے آپ پہلے دیں گی بعد میں آپ نے لگانا لگائیں نہیں لگانا نہ لگائیں میں آپ کو چارٹر دلوا دیں گا یعنی اب رشوت ایڈوانس میں ہوتی ہے یہاں رشوت کام کے وقت ہوتی ہے کام کے بعد اب کام سے پہلے رشوت ہے صحیح بات ٹھیک ہے مباشر صاحب بہت شکریہ آپ کو آج کے پرگرام کے لئے آج کے پرگرام سے اتنا ہی ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو گھنے لائک سبسکرائب اور شیئر اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آقاہ کیجئے کہا ہمیں اجازت دیں آلان کے پر موسیقی